بسم اللہ الرحمن الرحیم مشک الفاظ کے معنی دیئے ہوئے الفاظ کے معنی جانے الفاظ سہن مکان کا کھلا حصہ ریکٹر کھیتوں میں چلنے والی مشین سیٹیں بیٹھنے کی جگہ چھک چھک ریل گاڑی کی آواز دلچسپی خاص قسم کا احساس سجا ہوا کسی چیز کو سجانا آپ نے کیا سیکھا مختصر جواب دیجئے ٹریکٹر ہمارے کس کام آتا ہے پیارے بچو ٹریکٹر ہمارے فصلوں میں حل چلانے کے لئے کام آتا ہے اور زیادہ تر یہ گاؤں میں استعمال ہوتے ہیں طیب کی بہن نے اسے مٹی سے کیا بنا کے دیا تھا طیب کی بہن نے اسے مٹی سے بیل گاڑی بنا کے دی تھی کیا آپ بتا سکتے ہیں سب سے تیز سواری کونسی ہے جہاز ہے سب سے تیز سواری طیب تنزیلا ان کی امی ابو اور دادا جان دوسرے گاؤں کس سواری پر گئے اور کیوں وہ بس پر سوار ہو کر گئے اور وہاں ایک شادی تھی آپس کی بات دیا گیا واقعہ سنیں اور آخر میں دیئے گئے سوالوں کے جواب دیں اکرم سکول جا رہا تھا اچانک اس کی نظر ایک بڑے آدمی پر پڑی بڑھا اپنی سفید چھڑی ٹیکتا ہوا جا رہا تھا وہ ایک کھلے گھٹر کے قریب پہنچ چکا تھا اکرم نے بھاگ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے دوسری طرف سے گزار لے گیا اس نے کہا بابا جی ابھی آپ گھٹر میں گر جاتے بڑھے آدمی نے اکرم کا شکریہ ادا کیا اور دعائیں دی اکرم نے بڑھے نابینا آدمی کو گھٹر میں گرنے سے بچا لیا اکرم کہاں جا رہا تھا پیارے بچوں اکرم سکول جا رہا تھا بڑھا آدمی کس چیز کے قریب پہنچ چکا تھا بڑھا آدمی گھٹر کے قریب پہنچ چکا تھا بڑھے آدمی نے کیوں اکرم کا شکریہ ادا کیا اور دعائیں دی کیونکہ اکرم نے بڑھے آدمی کو گھٹر میں گرنے سے بچا لیا اس لیے بڑھے آدمی نے اکرم کو دعائیں دی لفظوں کی بات دیئے ہوئے الفاظ غور سے سنیں اور دی ہوئی مثال کے مطابق لفظ کا پہلا رکن تبدیل کر کے نیا لفظ بنائیں اور سامنے لکھیں مثال راگ بھاگ تاج راج ساز جہاز مور شور گھوڑا جوڑا آلم کالم اردو قواعد دیئے ہوئے جملوں پر غور کریں ان میں ختمہ سوال یا نشان اور سکتہ کو نمائع کیا کیا ہے میرا نام ساجد ہے آخر میں ختمہ لگایا ہوا ہے کیا تم سکول چاہتے ہو سوال یا نشان آگے لگایا ہوا ہے کیونکہ یہ سوال پوچھ رہا ہے ابو آم کیلہ سیب اور انگور لائے پیارے بچوں اگر آپ ان میں بار بار یہ لکھو گے ابو آم اور کیلہ اور سیب اور انگور لائے تو یہ بہت ایک جملہ برا لگے گا اسی لئے یہاں سکتہ لگتا ہے جیسے ابو آم یہاں آپ سکتہ لگائیں گے کیلہ پھر آپ سکتہ لگائیں گے سیب اور انگور لائے دیئے گئے جملوں کو پڑھیں ان میں مناسب جگہ پر سوالیہ نشان ختمہ اور سکتہ کے نشان لگا کر جملے سامنے دی گئی جگہ پر لکھیں پاکستان میرا ملک ہے یہاں پیارے بچوں ختمہ آئے گا کیا تم نے چڑیا گھر دیکھا ہے سوالیہ نشان آلو اس میں ہتمہ پیاز میں ہتمہ قدو اور بینگن سبزیوں کے نام ہیں ابو عید کب ہے یہ سوال پوچھ رہا ہے تو یہاں سوالیہ نشان آئے گا لہور ملتان اور فیصلہ باد پنجاب میں ہیں یہاں ہتمہ بھی آئے گا اور سکتہ بھی آؤ پڑھیں دی ہوئی جگہ پر ٹیلی ویزن سے سن کر یا پڑھ کر تین جملے لکھیں آؤ لکھیں کمرہ جماعت کو ساف ستھرا رکھنے کے لیے نیچے دی گئی جگہ پر ہدایات درچ کریں مل کر کام کریں ماچس کی خالی ڈبیاں لیں ان پر سفید کور چڑھائیں اور ہر ڈبی پر الگ رنگ کریں انہیں ڈوری کی مدد سے ایک دوسرے سے منسلک کر کے ریل گاڑی بنائیں گروہوں میں تقسیم ہو کر مختلف سواریوں کی تصاویر چسپا کر کے ایک ایک چارٹ تیار کریں اور کمرہ جماعت میں لگائیں شکریہ